لائف میں ایک اچھا سکسس اور امپورٹن انسان بننے کے لیے اپنی محنت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ اپنے کو دنیا کے سامنے اچھا بیلوال انسان کے روپ میں پریجنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو اپنے اندر لانا ہی ہوگا تو چلیے ہم بتاتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو ایک بہت ہی اچھا سکسس انسان کے ساتھ ساتھ ایک بیلوال اور امپورٹن انسان بنانے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں ہلو دوستوں میں ہوں اطل اور سواغت ہے آپ کا اطل موٹیویسن جون میں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں پہلا جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ بولتے ہیں مطلب سب کے سامنے کچھ بھی چیز کو ڈیفائن کر دیتے ہیں آپ کے سامنے کوئی تھوڑا سا ٹاپک کی بات کرتا ہے تو آپ اس ٹاپک پر بہت زیادہ بول دیتے ہیں تو اب آپ کو ایسا چھوڑنا پڑے گا کیونکہ آپ جتنا زیادہ چھپ رہیں گے اتنا زیادہ لوگوں کی نجر میں ایک مایسٹیریس انسان رہیں گے لوگ آپ کو سننے کے لیے بیتاب رہیں گے ایسا نہیں کہ لوگ آپ کو بے کوپ ہی سمجھیں گے بلکہ جب بھی آپ بولو کم بولو اور کام کی بات بولو اس سے لوگوں کی نجر میں آپ کی ریسپیکٹ بڑھتی ہے مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پھالتو ہی اپنا گیان اور باتیں دوسرے لوگوں کے سامنے دینے لگتے ہیں یہ سوچ کر کہ سب لوگ یہ سوچیں گے میرے لیے کہ مجھے سب پتا ہے تو اب آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا آپ کو صرف اتنا ہی بولنا ہے جب آپ کو بہت جرورت پر جائے کہ ہاں اب مجھے بولنا چاہیے ورنہ آپ کو چپ رہنا ہے دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو بینا کسی کے مانگے یا بینا کسی کے پوچھے نہ تو کوئی اپنی صلاح دینی نہ کوئی رائے جیسے کچھ لوگ بے وجہ ہی اپنی رائے دینے لگتی ہیں کہ تم ایسا کرو و ایسا کرو تو اب بلکل بھی آپ کو ایسا نہیں کرنا نہ ہی لوگوں کے بینا مانگے آپ کو کوئی مدد کرنی لیکن ایسا نہیں کہ کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے آپ کرو لیکن سیچویشن کو دیکھ کر اگر آپ بینا مانگے مدد کرتے ہو بینا مانگے صلاح اپنی رائے دیتے رہتے ہو تو سامنے والے انسان کی نجر میں آپ ایک پھالتو اور ٹائملیس کیر انسان والی چھوی بنا لیتے ہو آپ اپنی امپورٹن سمجھو گے تب ہی دوسرے لوگ آپ کو امپورٹن دیں گے یہ بات ہمیں سا دھیان رکھئے تیسرا سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ کو جلدی کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا جیسے کوئی کوئی انسان ہوتے ہیں کہ جلدی سب کو اپنے جیسے سمجھ کر اس پر ٹرسٹ کر کے اس کے ساتھ چل دیتے ہیں یا اس کی بات مان لیتے ہیں نہیں اب آپ کو ایسا نہیں کرنا بلکہ آپ اپنا خود دیماغ استعمال کرنا ہے جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ سے بولتے ہیں کہ یار وہ انسان بہت خراب ہے ایسا ہے وہ ایسا ہے تو ہم جلدی سے اس انسان کی بات کا بھروسہ کر کے اسے صحیح مان کر سامنے والے انسان کو بھی اپنی نجروں میں غلط بنا لیتے ہیں کسی کی باتوں سے تو اب آپ ایسا بلکل نہیں کرو گے بلکہ آپ کو اپنی نجروں اپنے دیماغ کو استعمال کرنا ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ایک جج کی طرح ہے کیونکہ جو دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر اسے سچ مان لیتے ہیں انہیں بددو اور بے کوب بنانا بلکل آسان ہوتا ہے اس لئے آپ کو ایسا نہیں بننا چوتھا جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ آپ کو کسی کی عادت نہیں بنانی کہ یار وہ نہیں ہے تو میں ایسا نہیں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گی وہ ہوتا تو ایسا ہوتا میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بینے نہیں اب آپ کو ایسا نہیں بننا بلکہ آپ خود اتنی پرفیکٹ ہو بھگوان نے بھی آپ کے دو ہاتھ دو پیر اچھا سا دماغ دیا ہے اس کا استعمال کیجئے کسی کو امید مت کیجئے کوئی سمائے اجورورت میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتا اتنا ہمیشہ دھیان رکھئے آپ کو خود پر بھروسہ کرنا ہوگا اندر سے مجبوط آپ کو بننا ہی ہوگا اور سب سے لاشٹ ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا سمائے اور اپنا ٹائم کسی کے لئے کبھی ورواد نہیں کرنا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے گولڈن ٹائم میں پیار اسک محبت جیسی چیزوں میں پڑھ کر دوسرے انسان کے پیچھے پاگل رہتے ہیں اس کے بارے میں دن بھر سوچتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو اگر آپ کو لائف میں اچھا سکسس پھول انسان بننا ہے تو آپ کو ان سب کو پیچھے چھوڑنا ہوگا کیونکہ جب تک آپ سفر نہیں بنوگے کوئی آپ سے نہیں جڑے گا جب آپ اچھا سفر بن جاؤگے تو لوگ خود آپ سے جڑنا پسند کریں گے چاہے پیار ہو ریلیسن ہو یا لوگ یہ آج کا کڑواس اچھ ہے تو اب میں اطول اجازت چاہوں گا آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیچ نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل اطول موٹیویشن جور کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات